مجھے لگتا ہے کہ کئی لیولز پر دیکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ ایڈوکیشن کا پرپس ہے کیا کیا پرپس کے بلے نوکری لینا ہے ایک جوب مل جائے وہی پرپس ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں میری رائے میں ایڈوکیشن کا بیسک پرپس ہے کہ ایک ہومو سیپین سے ایک انسان بن جائے سوچ نہ آجائے اس کو سمجھ نہ آجائے کوئی راج نیتہ یا دھرم گروہ اس کو گذہ نہ بنا سکے بے وکوف نہ بنا سکے اسے اتنے سمجھ ہو کہ وہ چیزوں کو فیکچولی اوبجیکٹیولی سمجھ سکے ترک کر سکے بحث کر سکے اور اگر ترک اور بحث میں سامنے کے ترک ٹھیک ہیں تو ان کو ایکسپٹ بھی کر سکے اتنا بھی نمبر بھی رہے بیسکلی پرسنیلیٹی گرومنگ کا پروسس ایڈوکیشن ہے وہ کیبل نوکری کا معاملہ نہیں ہے پہلی گلتی تب ہوتی ہے جب ہم اس کو کیبل نوکری کا معاملہ مان لیتے ہیں ملے نوکری ضروری ہے ایسا نہیں کہ ضروری نہیں ہے لیکن وہ صرف وہ اس کا پرپس نہیں ہونا چاہیے پھر میرا خیال ہے کہ جیسے آئی ایٹیز میں اب تو ہونے لگا ہے پہلے کہا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی سینٹرک ایڈوکیشن پر زیادہ فوکس کرتے تھے کہ اپنے مشین کو سمجھ لیا تقنیق کو سمجھ لیا ہو گیا انسان کو نہیں سمجھا ٹیکنالوجی پڑھنے والے لوگ سماج اور انسان سے اگدم کٹے ہوئے تھے اب تو ہیومینیٹیز کے کچھ سبجیکٹ پڑھانے کی پر امپرہ شروع ہو گئی ہے ایک ہولیسٹک ایڈوکیشن ہو ہیومینیٹیز والا بچہ کیول ہسٹری پولٹیکل سینٹ سوشیولجی پڑھتا ہے اس کو کوڈنگ کا سی بھی نہیں آتا ٹیکنالوجی بلکل نہیں آتی اس کو اس کو ایم سیکسل بھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے ٹیکنالوجی والا صرف ٹیکنالوجی پڑھتا ہے وہ ہیومن برین کو نہیں پڑھنا چاہ رہا سوسائیٹی کو نہیں پڑھنا چاہ رہا کیوں نہیں ایک ایسی شکشہ ہو جس میں ایک انٹیگریٹیڈ اپروچ ہو ہولیسٹک اپروچ ہو کہ ہم خود تائے کر سکے کہ کس کس ایریا میں ہمیں زیادہ جانا ہے اور ایک بیسک انڈرسیننگ ہر چیز کی ہو تو بیسک تین فارمولے مانے جاتے ہیں ایک یونیورسلائزیشن آف پرائیمری ایڈوکیشن ہے کہ دسویں کلاسہ کی شکشہ ہر بچے کو ملے ٹھیک سے ملے وکیشنلائزیشن آف سیکنڈری ایڈوکیشن یعنی گیارویں بارویں کی پڑھائی کا پرپس ہے کہ بچہ یہ سمجھ پائے کہ اس کو زندگی میں آگے کہاں جانا ہے اور پھر جو ہر ایڈوکیشن ہے وہ سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے وہ شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے وہ شادی کا ویٹنگ روم نہیں ہے وہ اس کے لیے ہے جس کو سچ میں آگے پڑھنا ہے وہ اتنا پڑھے سبجیکٹ چیوز کرے اور پھر اس میں گہرائی سے ریسرچ کرے تاکہ ڈیولپنٹ کے راستے پر اب بڑھیں ہم ایڈوکیشن کے معاملے ہوں بہت بوری سٹی میں ہیں میں تو جس عمر میں ہوں میرا اب تو پرپس بھی یہ بن گیا ہے کہ اب میں اسی پہ کچھ کام کروں ایک انیورسٹی شروع کرنے کی یوجنا میرے مند میں ہیں ان سے میں نے شیئر بھی کیا تھا اور میں جس طرح کا اب اس شبیدہل سوچنا ہوں وہ نوکری دینے کے پیچھے پاغل نہیں ہوگا وہ ہومو سیپین سیپینز کو قائدے کا انسان بنانے کی کوشش کرے گا نوکری تو اس کا ایک پارٹ ہے مرحب آپ جتنے بھی سفل لوگوں کو دیکھیں گے جنگلی جیسے میں نے ان سے پوچھا یہ جس فیلڈ میں سفل ہیں ان کا جو کریئر ہے اگر میں اس کو چھوڑ بھی دوں تو ادروائز بھی جنگل کریئر ہے وہ اس وشے سے جڑا ہوا نہیں ہے جو انہوں نے پڑھا ہے گریجویشن میں میرا بھی نہیں ہے عام طور پر کسی کا بھی نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو سکسیسفل ہیں ان کی گریجویشن کے سبجیکٹ میں اور لائف کی فیلڈ میں کوئی لنک نہیں ہے تو بیسک پرپس کیا ہے وہ سمارٹنیس باہر آ جائے گرومنگ ہو جائے انٹیلیجنس ہے ایموشن انٹیلیجنس ہے وہ سب جو ٹولز ہیں وہ اس بچے کو سیکھنے کو مل جائیں تاکہ پھر وہ زندگی کو فیس کر سکے انوویٹ کر سکے نئے راستے نکال سکے ہزار راستے دنیا میں ہوتے ہیں تو سچ بات ہے کہ کافی چینجز کی ضرورت ہے اور آپ اور ہم مل کے کریں گے چینجز